بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سب سے پہلے جو سائفر کیس کا ابو الحسنات صاحب نے انصاف کا ایک بار پھر کھلوار کیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس پر محفوظ فیصلہ تھا تفصیل سے انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس کا ذرا تیہ پانچہ کرتے ہیں جو لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں بڑا اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت پوش ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی گی تین سو بیس افراد ان کے خلاف مختلف ٹیمیں بنا کر گرفتاری کی کوشش ہے اسی طرح افغانی باشندوں پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے وزیراعظم کا بیان کہ افغان حکومت ناجائز ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہے یہ کدھر ختم ہوگا ملیشیا سعودی عرب کے بعد دمام اور دبائی ائرپورٹ پر بھی جہاز پیائی ہے کہ پکڑ لیے گئے یہ بدنامی کا سلسلہ جاری ہے یہ وہی جگہ جہاں سے ڈالر آنے تھے لیکن یہ نجکاری کی بڑی بیانک سازش ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈالر کو روکنے کی کوشش میں کس طرح ایکانومی کی تباہی کی جاری ہے آئی ایم ایف کا ریویو شروع ہونے والا ہے دل تھام کے بیٹھ جائیں ہوگا کیا اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی مستونگ میں جیجوائی حافظ حمداللہ شدید زخمی اللہ ان پر رحم کرے اور باقی زخمیوں پر ابھی اس کی تفصیل کیا ہے بلکہ یہ حافظ حمداللہ صاحب کے معاملے سے بات شروع کرتا ہوں دیکھیں جب کسی کی جان کی بازی ہو تو سیاست صحافت تمام معاملات کو ایک طرف سائد پر رکھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یہ کسی پر بھی وقت آ سکتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تو حافظ صاحب نے کہا تھا جی پنجاب حکومت کی یہ فرنزک رپورٹ آ چکی ہے خان کی چار تو کیا ایک گولی بھی نہیں لگی یہ سارا لائیو چل رہا تھا اس وقت دنیا بر کے کیمرے نظر بند کر رہے تھے لیکن ان لوگوں نے جو مزاق اڑا ہے فضل الرحمن کے آپ کو ڈائلاؤگ یاد ہو گئی اور یہ مرکزی رہنما ہے سابق وزیرہ صحت ہے ان کے ایک سابزادے پاکستان فوج میں بھی ہیں یہ ایک جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ حملہ ہوا اب پانچ لوگ شدی زخمی ہیں اللہ ان پر رحم کرے اب اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا اس پہ کیونکہ آگے معاملہ سائفر کا بڑا ہے میں زمانت خالج قیردی خان کی اسلام بادائی کورٹ سے کل تخرجو کیا جا رہا ہے چیلنج ہوگا چیف جسٹس اسلام بادائی کورٹ آمیر فاروق انشاءاللہ زمانت دے دے گا اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے القادر ٹرسٹ میں دواردار ڈالیں گے سائفر کے حوالے سے جو کیس کی سماعت چالی تھی سب کو یقین تھا کہ آج جس طرح عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت لازمی ہے کنفرم ہے عدالت نے چانک پنیترہ بدلا اور سماعت کو ان کیمرہ کر دیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے تو زمانت ہو جانی تھی جھوٹا کتمہ اٹھا کے باہر پھیکنا تھا ان کے پاس سوائے آزم خان کے ایک سو چون سٹھ کے بیان کے علاوہ جس کی اہمیت زبردستی کے بیان کی عدالت میں آپ کو پتا ہے بالکل نہیں ہوتی اب سائفر کیس میں ابو الحسنات جج عبدال ابو الحسنات انصاف کی سے کوئی توقع کسی کے نہیں شیر حفظل مروت نے بات کی تھی ابھی عدالت سے زمانت کی ترخواست واپس لے لیتے ہیں اس سے براہ راستہ ہی کورٹ میں جاتے ہیں افراد کو سائفر کا مواد گھما پھر آ کر شیر کیا گیا جس سے ممالک کو فائدہ ہوا اور سات صفات کا یہ فیصلہ تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں اس کیس کو لنک کرنے کے لیے کافی ہیں ملزمان پر سیکرٹ ایک سیکشن فائف اور نائن ناقابل زمانت جو انہوں نے لگا دی کہ سیکیورٹی کو انہوں نے متاثر کیا بیرونی طاقتوں کو فائدہ بندہ پوچھے کس ملک کو فائدہ ہوا اور کس ملک کی سیکیورٹی خطریں پڑی سائفر کا اگر یہ معاملہ اگر وزیعظم کا اختیار تھا کہ وہ عوام کو بتائے ظلفکارلی بھٹو نے عوام کو نہیں بتایا کہ ہنری کسنجر نے مجھے کا نشانہ عبرت بناو پرویز مشرف نے کہا عوام کو نہیں بتایا کہ مجھے بش کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں بھیجیں گے بینظیر بھٹو نے عوام کو نہیں بتایا نواشیب نے میزائلوں سے لے کر اپنی فوج کے بارے میں باتیں کلبوشن کے کیس میں انٹرنیشنل ریکارڈ میں ڈان لیکس یہ سارے ڈی کلاسیفائیڈ انفرمیشن اب ملک کی سیکیورٹی کیسے خطر میں پڑ گی یہ عمران خان نے جو بتایا بلکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے بارے میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لوٹ مار سے کٹھا ہوا سونا جو ہے وہ لندن میں ڈمپ کیا ہوا اسے لاو واپس پیوٹن نے کہا کہ ٹوین ٹاور کی بیسمنٹ سے تین سو ارب ڈالر کا سونا اور قیمتی جوہرات تو ہیں میں سٹیلائٹ ایمج جاری کر دوں گا تاکہ پتہ چلے امریکہ کو کس طرح قومی دولت دوٹی جاتی ہے سیکیورٹی وہاں تو نہیں خطرے میں پڑی یہاں وہ گندی گالیاں دے رہے ہیں سائفر میں عوام کو بتا دیا کہ عوام کو نہیں پتا وہ کس طرح انہیں بلاتے ہیں اس جج صاحب کو ذرا وہ مشرف کی ویڈیو بیجے کہ وہ جو میرے ٹویٹر پہ لگی یا کر نہیں ملی کسی وہ امریکی سینیٹر سے بات چیت کر رہا ہے کیسے کہ میں نے جی ماضی میں آپ کے لئے بڑا کچھ کیا مجھے آپ سپورٹ کریں لیکن کھل کر نہ کریں میری حمایت کریں چھپ کے کریں ذرا ایک دفعہ مجھے جیتنے دیں طاقت میں آ کے آپ کی مدد کروں گا اس کے بعد کس کا نقصان ہوئے ذرا جج صاحب کو بتائیں ایک لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان یہ ہوتی ہے ملک کی سیکیورٹی وردی نہیں پہن سکتے تو اس وقت لال مسجد میں جو ہوا یہ ہوتا ہے ملک کا نقصان ملک کی سیکیورٹی خطرے میں اس طرح پڑتی ہے ملک کی سیکیورٹی کے جج صاحب کو بتائیں یہ خبر جب تک انہیں پہنچے اخباریں دیکھیں اطلاعات دیکھیں پڑھیں ذرا تھوڑا ساتھ امریکی تاجکستان میں جب منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح چترال سے اور واخان سے دہشتگر شامل کرنے ہیں امریکی اسلحہ ان کے پاس ہوگا تیس ہزار بندہ شامل کرنے ہیں جو مراد صحیح چیخ چی کے بتاتا رہا یہ پختون زمین پر جو نیا کھیل کھیلنے کے لیے سی پیک کوریڈور کو بند کرنے کے لیے تاکہ ہندوستان کے نئے روٹ ہیں وہ کھلیں وہ چل پڑیں یہ ہوتے ہیں سیکیورٹی ان کا فائدہ ہوتا ہے ان مالے کو چترال کو دیکھ لیں آپ حافظ سمدللہ کے ساتھ مستونگ میں دیکھ لیں بلوچستان میں جو رہے وہ دیکھ رہے صرف اس مہینے میں کتنے فوجی شہید ہیں وہ دیکھ لیں یہ ہوتے ہیں سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنا اب ان کے ساتھ کون لوگ شامل ہیں کون ان کی مدد کر رہے ہیں کون انہیں بچانے آ رہے ہیں وہ دیکھیں ہوتے ہیں سیکیورٹی جج صاحب یہ 320 تحریک انصاف کے لوگوں کی لسٹ بنا دی سارا زور ادھر لگا دی ایرو پوشت لوگوں کو ڈھونڈنے میں آپ جیسے جج عدالتوں میں بٹھا دی جو بینکنگ کورٹ کے وکیل سے جج تک پہنچ گئے مریم نواز کی دلالی کرتے کرتے مطلب کیسز کی دلالی کرتے کرتے 2010 میں جج صاحب چکوال میں بڑے کرپٹ جج مشہور تھے ان کی وجہ شہورت چکوال کے وقلہ سے آپ پوچھیں کرپشن کیسز ہیں یا تو ان کے ریاکتوی ویڈیوز ہیں یا ہمائیوں دلاور کیتنا کوئی انہوں سیز ہیں کوئی فلائے بنانے ہیں انہوں نے گھرشر یہ پاکستان کا عدالتی نظام اگر آپ دیکھیں نا لڈو کا کھیل اس کے پیچھے بیک پہ دیکھیں وہ سامپ سیڈی کا بنا ہوتا ہے سیڈی سے اوپر کے چلے آپ یہ سامپ بیٹھا ہوا ہے یہ ٹرائل کورٹ کا جاجی بنائے یہ آپ کو ڈست ہے آپ پھر نیچے وہاں سے آپ دوبارہ سیڈی پر چلے کر کسی طریقے سے بچ بچا کے نکلیں ہائی کورٹ میں وہاں شیشناگ بیٹھا ہوگا ہے وہ آپ کو ڈست ہے آپ پھر اسی سامپ کے بس بھیج دیتے ہیں اس سے اگر آپ بچ کے ان تمام ریکارٹوں سے نکل کر سیڈی پر چلتے چلتے اور آپ پہنچیں اوپر کوبرہ بیٹھا ہوگا ہے کوبرہ اور اس کوبرے کے پیچھے ایک ازدہہ بیٹھا ہوگا ہے اینکونڈا جسے کہتے ہیں اس لئے آپ نے مایوس نہیں ہونا خان ان سامپوں سے شیشناگوں سے ازدہوں سے بلکہ مگرمچوں سے بھی لڑا ہے آپ کو اس دن اندازہ ہو جائے جسے دن اٹک جیل میں عدالت اٹھا کے لے گئے جائے اس نے زمانت دینی ہے تو کل چودہ دن کاریمان دیتا خان اس وقت لڑا ہے صرف ایک چیز کہتا وہ ہے وقت جون جون وقت گزرتا جائے گا خان مزید تاقتوار اور یہ لوگ مزید کمزور آپ کو پتہ ہے دو سال بعد شیخ مجیب کے پاس یہ منت کرنے میاں والی گئے اس کو نکالا شیخ مجیب نے پورا الیکشن سویپ کیا اور بنگلہ دیش منہ آج ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہے شیخ مجیب نے جو قربانیاں دیں اس وقت آج بنگلہ دیش کی چودہ کروڑ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی عبادی زیادہ ہے خان بڑا لیڈر ہے خان کی بڑی قربانی ہے اور جن کا یہ مننے والا ہے ان کے قربانی اپنی قوم کے لئے دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی آپ کو آج ازام کی آواز آتی ہے امام حسن انہیں بھی زہر دیا گیا امام ابو حریفہ مالک امام جان ان سب کو کوڑے مارک مارک مصر میں دیکھیں سید کتب کو پھانسی نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل گاندی انیس سو آٹھ سے لے کے بائیس بتیس پنتالیس تینتیس ان تمام میں مجبوری طور پر دس سال سے زیادہ جیل رہا شیخ مجیب دو سال ظلفکار علی بٹو دو سال ملاحق پہ چلنے والے راستے میں ضرور ہوتا ہے عمران خان چاہے تو آج باہر آج یقین کریں آج اسی لمحے پرویس خٹک خود کہہ رہا ہے ایک پریس کانفرنس کریں لاکتالکی کریں آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا آپ جلسے بھی کریں گے پریس کانفرنس کریں جس طرح اسد عمر نے کی اسی کیس میں اسد عمر شامل ہے آپ دیکھیں اسد عمر کی زمانت کنفرم ہوگی اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پرویس خٹک اور محمود خان کو دیرہ اسمائل خان جلسے میں پروٹوکول سرکاری کو پریس کانفرنسیں کی انہوں نے بطب حالت صرف ملکی ایک پریس کانفرنس کی اوقات ہے بس یہ کیا کریں گے مطلب انتظار کریں گے جیج فائز اب میں آپ کو بتاتوں وردات کیا ہے جیج فائز نواز شریف کو رلیف دینے کے لئے عمران خان کو بھی پھر رلیف اس طرح کا دونوں کو برابر کریں عوام کو بتائیں دیکھیں عمران خان نواز شریف زردار یہ سب ایک جیسے ان میں کوئی فرق نہیں حالانکہ عوام کو سب پتا ہے اور یہ جو تین سال کے لئے آنے ملک کو اپنے آپ کو سیاہ و سفید کے مالک سمجھ گئی تاریخ کے سیاہ صفات میں اپنا نام لکھوا دیں گے خان اس وقت جیل میں اپنی زمانت کا نہیں اپنے باہر آنے کا نہیں عوام کے باہر آنے کا انتظار کر رہی یہ بات نہیں پنجوتہ نے کی اور یہ سچ بھی ہے حلیمہ خان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے کہ عمران خان کا کیس جترے مرضی چلائیں پورے پاکستان کو دکھائیں آپ تاکہ لوگوں پاس چلے سائفر میں ہوا کیا لیکن اتنی جورت نہیں ہے عوام سب جانتی ہے اصل میں نے افسوس غصہ غم مایوسی دکھ ہی ہے یہ شخص ٹوٹتا کیوں نہیں کیوں نہیں درتا کیوں نہیں گلگلاتا کیوں نہیں ڈیل مانگتا وہ کیوں ہستا ہے کیہ کے لگا رہا ہے جیل میں ابھی بھی عمران خان پر کیس اس کی بہنوں پر کیس اس کے بہنوئی پر کیس اس کے ملازموں پر کیس اس کے بھانجوں پر کیس مطلب کوئی بندہ چھوڑا نہیں پارٹی کے تمام لوگوں پر کیس وہ لوگ ٹوٹی نہیں رہے اور یہ مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا نواز شیف و زرداری سے اور اپنے اب میڈیا کے تمام ٹاؤٹس کے ذریعے خبریں کیا پھیلارے ہیں کہ جی خاندان شریف سے وزیراعظم ہو ہوگا بالکل اگر نواز شیف لیاقت باغ میں بینظیر کی طرح کے تقریر کریں پھر جس طرح محترمہ بینظیر کے ساتھ ہوا وہی واردات ہو مریم نواز عاصف زرداری بن جائے شہباز شریف یا وہ بن جائے عوام کی ووٹ سے نہیں بنیں گے کبھی بھی الیکشن ہوں گے امریکی برطانوی سارے سفیر مل رہے ہیں جرمنی کے بھی ملیں گے یہ بھی فرانس کے بھی ملیں گے یہ کریں گے الیکشن میں دھاندلی کے زیادہ ٹائم چاہیے زیارہ ساری واردات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امران خان کو عدالتیں نہیں معیشت باہر نکالے گی معیشت کے حالات آپ کو ذرا میں بتا دوں یہ آئی ایم ایف کا جو انہوں نے بھیجا ہوا بل بجلی کے بلوں میں گنجائش نہیں دی جا سکتی عوام کو بجلی میں کوئی ریلیف نہیں دینا بلکہ آئی ایم ایف نے الٹا کا گیس پر جو سبسیڈی ہے وہ بھی ہٹا ہو گیس کی قیمتوں میں جولائی سے اضافہ کرو جولائی سے پچھلے مہینوں سے اضافہ کر کے بل بجو یہ جو بھی نئی قیامت گیس کے بلوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ اسے نہیں بدل سکے نومبر کے مہینے میں آئی ایم ایف کا ریویو ہے یاد رکھے پہلے ساٹھ پوائنٹ انہوں نے جنوری سے پہلے بڑھا دی ہیں اب تین عرب کا جو بیل آؤٹ ہے بائیس فیصد شرعہ جو پہلے سی ریکارڈ ہے ابھی ٹریجری بل کی آکشن پچھلے افضلی ہونی تھی جو سٹیٹ بینک نے پچھس فیصد ریٹ رکھے تاجروں کو حقہ بکا کر دیا سرکاری میں گئی کہتے ہیں ستائیس فیصد ہے لیکن اگست میں جو روپیہ گی رہا ہے بجلی کے بل ہے یہ میرے خیال میں کم از کم چالیس فیصد سے اوپر ہی ہوگی ایک ارب ڈالر کا ای ایم اف پہ ریویو نے نا ملا پھر تباہی اور بربادی شروع ہونی ہے دسمبر میں نے پیمنٹ ملنی ہے اب وہ کم ملے گی جب عوام کا بالکل جوس ایسے نے چوڑ کے دیں اور ڈالر کے ساتھ یہ کارے ہیں وہ کام جو ڈاکٹر کی جگہ آپ درزی سے آپریشن کروائے وہ معاملہ ہے افغانستان کی سرحت بند کر کے مارکٹ میں انہوں نے خوف و حراس پھلا دیا بقتی طور پر ڈالر نیچے آگیا دیکھیں اب ہوگا کہ جو ایکسپورٹ جا رہی تھی وہ جانی بند ہوگی دیکھیں ڈالر جلا ہوا ہے سیاسی استحقام سے معاشی استحقام سے انڈسٹری سے ایکسپورٹ سے اور سب سے بڑھ کر انویسٹر کرتا ہے اعتماد اس سے اس کا اعتماد بحال کرنا اسے ڈرانا نہیں ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے اندوستان میں کیا انہوں نے انویسٹر کو اعتماد دیا اسے ڈرائیا نہیں یہ ہیرو بننے کے چکرے میں معیشت پر تجربے انڈسٹری کاروبار نوکریاں سب باندھ میری کوشش آج شبرزہدی صاحب شبی تھوڑی دیر بعد بات ہے میری انشاءاللہ تفصیل سے جو نگران حکومت پی آئی اے کی نجکاری کا اعلان کر رہی ہے انہوں نے اسی لئے فواد حسن فواد کو لگایا پی آئی اے میں کرنا کیا سو ملین ڈالر کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے قرائے کے جہاز ہوگی اس میں کیا پانچ جہاز انہوں نے گراؤنڈ کر دی سو ملین ڈالر آپ کو بنتا ہے تقریباً تیس ارب روپیہ تیس ارب انہوں نے دینا ہے اب یہ صرف اپنی اناکی تسکین کے لئے تمام جہاز بند کروائیں گے ضبط کروا دیں گے پورا ادارہ نوچ کے کھا کے انہیں پونے داموں میں لے کے نکل جائیں گے اور نگران وزیراعظم اعلان کر رہے جی کہ افغانستان کی ناجائز حکومت ہے بورڈر کا تنازع شروع افغانیوں کے خلاف آپریشن شروع کراچی سے پنجاب تک سفر پر پبندی اب باقی علاقوں میں پھیل پچاس لاکھ افغانی پاکستان میں موجود اور یاد رکھیں ان کے کاروبار پھیلے ہوئے اٹک سے ذرا جا کے دیکھیں ہر جگہ پر ان کا کاروبار لمبے چوڑے کاروبار چھوٹے موٹے نہیں ان تمام کاروبار ان کے بس مقامی لوگ کام کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائیں گے ان کی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان پر دباؤ ڈال ہے لیکن یہ بیک فائر کرے گا جہاں دہشتگردوں کو گرفتار کرنا ہے وہاں 320 تحریک انصاف کے بندے پکڑنے کے مفرور ملزمان کی لسٹیں سمجھ میں نہیں آتی یہ پتہ نہیں کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں کیوں پاکستان سے اتنی دشمنین کی اس سے کیا معیشت ترقیق ہے ابھی ملتان میں اکرنسی ڈیلر پکڑا اس کے پاس 50 ہزار ایرانی ریال برامد ہوئے بہت بڑی خبر بنا دی گئے اب وہ 50 ہزار پاکستانی رپوں میں دیکھیں ریال تو ساڑھے تین سو روپے بنتا ہے اب خوف و حراس سے جو یہ وہ بھی بند ہو جائے گا ڈالر 148 سے 180 سے ساڑھے تین سو تک لے کے گئے اب اس میں سے 28-30 روپے اگر کام ہوتے ہیں چھاپیں مارنے سے تو اس سے کیا ہوگا 30 روپے کام ہوئے کیا مہنگائی کام ہوگی اس سے میشت بیٹھ جائے گی جب یہ ختم ہوگی آپریشن تو وہ ڈالر 3 گناہ چاہ جائے گا کیونکہ ہاتھ میں آگی مات چیس ان کے آخر میں وہ مذہبی آپ کو پتہ دانشور لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنا جتنے ظالم لوگ ہیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اگر خاتب النبین نبین صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا صحیح طرح ادا نہیں کر سکا حالانکہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں مدینہ جاتا ہے رحمت اللہ علمین کے میٹیاں بناتا ہے نامو سے رسالت کے مقدمے لڑتا ہے لیکن انہوں نے فتوے لگا دی آج جسٹس فائز صاحب کے میں سن رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اب تمام مفتی بھی کارڈ کھلا انہوں نے ایوارڈ دیئے بھی اور یہ جو ہمارے مفتی ہیں انہیں پانچ موڈلز نظر آگئیں جو مقابلہ حسن میں جا رہی انسار عباسی اور یہ مفتی صاحبان ہے بڑا انہوں نے شور مچایا ٹھیک ہے اچھا کام نہیں ہے لیکن انہوں کی ٹویٹ کبھی مدرسے کے بچوں پہ آئی ہے جو زیادتی ہوں تو نظر آئی ہے آپ کو کچھ عمران خان کے خلاف جو ظلم تحریک انصاف کے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی ٹویٹ سنی ہو کوئی بات سنی ہو مجھے بھی بتا دیں اور ظلم دیکھیں میں یہ پانچ موڈل انہیں پتہ نہیں نظر کیسے آگئے میں روز پندرہ سونہ خبار ہیں پڑھتا ہوں مجھے یہ خبر نظر کہیں نہیں آئی ہے اب ان کی دیکھی تو وہ نظر آئی ہے یہ ان کی مذہبی آئی ہے بار اللہ تعالی رحم کرے پاکستان پہ دل چھوٹا نہیں کرنا مایوس نہیں ہونا ڈٹے رہنا انشاءاللہ آخری انصی آپ کی ہوگی اپنا خاص کال رکھیں مجھے شبر زیدی کے انٹرویو کرنا ہے ابھی وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازہ اللہ حافظ